الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ مین وعلیٰ آلہ و صحبہ اجمعین امباد محترم حاضرین سامین جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں وہ ہے تراوی کے مسائل تراوی سے متعلق کچھ موٹے موٹے مسائل ہیں بہت ساری غلط فہمیہ ہیں تو میں چاہوں گا کہ بہت ہی عام فہم انداز میں اور زیادہ باریکی میں نہ جاتے ہوئی زیادہ گہرائی میں نہ جاتے ہوئی عام فہم انداز میں موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں تراوی سے متعلق عام طور سے رمضان میں جو سوالات ہوتے ہیں یا غلط فہمیہ ہیں سب سے پہلے صحیح بخاری کی ایک حدیث دیکھتے ہیں آن ابی حریتہ رضی اللہ تعالی نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمان و احتساب غفر لہو ما تقدم من زمی اس حدیث کا ترجمہ ہے صحابی رسول ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں قیام کیا یا قیام سے مراد ترابیر جس نے رمضان میں قیام کیا انداز کی فضیرت روزے سے متعلق بھی ہے اور روزہ و ترابیر یہ رمضان کی اہم عبادات میں سے چنانچہ صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے اس کے راوی بھی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھ کے ایمان کے ساتھ طلبِ عجر کے ساتھ تو اس کے پچھلے برائے معاف ہو جائیں گے تو جو فضیلت اور جو بشارت روزے سے متعلق ہے ٹھیک وہی چیزیں ترابیر سے متعلق بھی ہیں جو پہلی حدیث میں نے پڑھی تھی وہی الفاظ دونوں حدیث کے ہیں پہلے میں روزے کی بات ہے دوسرے میں ترابیر کی بات ہے قیام کی بات اب اس حدیث کے روزے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے اور ہمارے لئے اس میں کیا تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام رمضانا جس نے رمضان میں قیام کیا رمضان میں ترابیر پڑی کیا مطلب صاف ہے کہ پورے رمضان میں جس نے ترابیر پڑی یعنی آگے جو فضیلت کا وعدہ ہے اگر اسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ترابیر کی نماز پورے رمضان میں آپ کو پڑھنی ہوگی یہ نہیں کہا ہے کہ من قام یا لیالی کے لفظے کی چند رات پڑھا یا جس نے قرآن ختم کر دیا نہیں یہ پورے رمضان میں آپ ترابیر پڑھیں گے تو یہ سواب ہے ہاں شب قدر کے تعلق سے بھی حدیث ہے شب قدر میں یہ بات کر لیا تو بہت سواب ہے لیکن یہ حدیث میں پورے رمضان کی بات ہے تو پہلی چیز جو ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ وہ رمضان میں جو ترابیر کا عمل ہے وہ پورے ماہ میں ہونا چاہئے یہاں سے کئی غلط فہمیاں ختم ہوتی ہیں جیسے ایک غلط فہمیاں کیا ہے کچھ لوگ شبینہ کے نام سے ترابیر کا احتمام کرتے ہیں شبینہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک رات میں قرآن ختم کرنا ہے تو ایک رات کسی ایسے حافظ کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں وہ اتنی سپیڈ میں اتنا تیجی سے قرآن پڑتا ہے اسی رات میں ختم کر لیتا ہے کہیں کہیں اشرے میں ختم قرآن کا بندو بس ہوتا ہے کہ دس دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے اور کہیں کہ بیس دن کا انتظام ہوتا ہے اب جہاں ایک دن کا انتظام ہے کہ قرآن ایک دن میں ختم ہوگا جہاں دس دن کا انتظام ہے قرآن دس دن میں ختم ہوگا تو ان تمام جگہوں پہ رہنے والے لوگ کیا سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے شبینہ پڑھ لی یعنی ایک دن میں اگر ہم نے ایک رات میں قرآن ختم کر لیا ترابی پڑھ لی تو اب ہمیں مزید ترابی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے پڑھ لیا ہو گیا تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ترابی سے متعلق کہ آدمی یہ سمجھے کہ قرآن ختم ہو گیا چاہے ایک رات میں ختم ہو گیا اب پورے رمضان ہمیں قرآن پڑھنے کی ترابی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے کچھ لوگ دس دن کی ترابی پڑھتے ہیں جس میں قرآن ختم ہو جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں ترابی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب تو قرآن ختم ہو گیا یعنی کہیں میں کہیں یہ ذہن میں ہے کہ قرآن مجید ختم ہو جائے بس ترابی کا حق ادا ہوگی ہے ہماری ترابی ہوگی اب چاہے قرآن ایک دن میں ختم ہو ایک رات میں ختم ہو دس رات میں ختم ہو اس کے بعد چھپٹی تو یہ میرے بھائی غلط سہمی ہے اس کی تردید ہوتی اس حدیث سے کیونکہ حدیث میں کیا کہا گیا من قام رمضانہ جو رمضان میں قیام کرے یعنی ترابی پڑھے اچھا کچھ لوگوں کے اندر یہ بھی غلط سہمی ہے وہ سوچتے ہیں کہ اگر ترابی پڑھتے بھی اگر ایک دو دن چھوٹ گیا ترابی نہیں پڑھ سکے تو اب پورا مہینہ چھوٹ دیتے ہیں بلتے ہیں کیا فائدہ دو دن ہم نہیں ترابی پڑھ پائے تو قرآن ختم ہی نہیں ہوگا ترابی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے تو یہ بھی غلط سہمی ہے ادھر کی وجہ سے اگر کوئی چھوٹ رہی ہے چاہے روزہ چھوٹ رہا ہو چاہے ترابی چھوٹ رہی ہو تو اللہ تعالی اس پہ پکڑ نہیں کرے گا نہ سواب سے آپ کو محرون کرے گا بلکہ ترابی تو فرض بھی نہیں ہے تو اس پہ کوئی معاقضہ نہیں ہوگا ایسا نہیں کہ ترابی کی جو بھی فضلت ہے جو بھی سواب ہے یہ تب ہی آپ کو ملے گا جب چاہے ادھر اور کچھ بھی ہو ہر حال میں آپ پورا مہینہ پڑھیں گے آپ دیکھیں گے جو روزہ سے مطلق حدیث ہے بلکل نہیں ہی الفاظ میں من سامسا و انہیں پہدانک اہتے رکھے گا سے پوشت ہے سامسو گہ کوشت ہے جو بیمار ہی مپسس ہے بیمار ہی مپسس ہے اکم کسی سے شوٹ اسے لیے آکم کسی سے شوٹ اسے لیے مپسس ہو گیا بلکہ جبے یہاں مدعہ ہمیں دیکھتے ہاں لگا سکتے کر جس کی صوتی ہے کیوں اسے لیلگوں پتہ بھی نہیں ہائے یہ بلکہ ضمیم بھی تمہیں ہوگا ہے کہ من سامسون ترابی کے لئے یہی لفظ آیا ہے حدیث میں بہت سارے جگہوں پر جب بات چیت ہوتی ہے ترابی کا مسئلہ چھڑتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جب کوئی دلیل دکھائی آتی ہے جسا بھی آپ بات آگیا ہے گی حرکات ترابی کی تو لوگ کہیں گے اس حدیث میں لفظ ترابی دکھائی ہے کہاں ترابی لکھا ہوا بھلکہ تھی لفظ ترابی ہی سے لوگ بڑے بڑے استدلال کر لیتے ہیں تو یہ بات آپ کے علم میں ہونے چاہیے کہ ترابی کا لفظ کسی بھی حدیث میں موجود نہیں ہے اس نماز کا جو یہ ٹائٹل ہے ترابی یہ اہل علم کا دیا ہوا یہ علماء کی نگاہ میں یہ اید نام ہے آپ اس کو ترابی بھول سکتے ہیں اسے ان کا اور نہیں ہے لیکن اصل جو حدیث میں اس نماز کا نام ہو وہ قیام قیام اللہ صلاة اللہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نا ترابی تحجد میں فرق ہے تو یہ ترابی نام جو ہے یہ ہے ہی نہیں حدیث میں حدیث میں وہی لفظ ہے قیام یعنی جس کو آپ تحجد بولنے اس کے لئے جو لفظ ہے وہی لفظ اس کے لئے بھی جو رمضان میں نوائے پڑی ہے ترابی کے لفظ قرآن و حدیث میں کہی نہیں سنن بھینکی کے ایک روایت ہے اس میں اسے تروایہ سے ملتا جدہ کوئی لفظ ہے لیکن وہ روایت صحیح ہی نہیں وہ بھی اثر ہے لیکن کسی بھی صحیح حدیث میں یہ لفظ موجود نہیں ہے تو فرمایا کہ من قام رمضانہ جو رمضان میں قیام کرے اور آگے فرمایا ایمانا ایمان کے ساتھ اور جب کہا کہ ایمان کے ساتھ تو اس میں بھی کئی باتیں ہم کو سمجھنا چاہیے سب سے پہلی چیزی کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان ہو مومن ہو ایمان ایک جو ہے اہم شرط ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کیلئے ایک آدمی کتنا بھی جذباتی ہو کتنی بھی عبادت کرے لیکن اگر اس کے اندر شرک ہے تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے تو مومن ہونا چاہیے دور رہے کوئی بھی عبادت کا جسے رمضان کا موقع آیا کوئی بھی عبادت آدمی کرے تو سب سے زیادہ اسے فکریہ ہونی چاہیے کہ ایسی غلطی نہ کر بھیٹے کہ ساری عبادت پر پانی پھر جائے تو اگر شرک کیا تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے بھی سارے عامال برباد ہو جائیں گے تو ایمان ہمارے پاس ہونا چاہیے شرک سے ہم اپنے آپ کو بچائیں تو ہی ہمارا عمل قابل قبول ہو ایمان میں یہ چیز بھی ہے کہ یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اللہ فرمائے یا رسول فرمائے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ اس کے رسول کا یہ حکم ہے یا اللہ اس کے رسول کی یہ تعلیم ہے اس بنیاد پر ہم کر رہے ہیں ایک اتباہ کا بھی جذبہ ہونا چاہیے کوئی عبادت ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں روزہ کیوں رکھتے ہیں اتباہ اس میں اتباہ کا جذبہ ہوتا ہے تو ایمان میں اتباہ کا جذبہ بھی شامل ہے کہ اتباہ رسول اتباہ کتاب و سنت کے جذبے سے کوئی کام کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ ہم کو عبادت کرنا ہے تو چلو جیسا منائے ہم ایسا کر لیتے ہیں اب ترابی پڑھنی ہے تو جو من میں آئے ہم کریں گے نہیں اتباہ رسول کا جذبہ ہوتا چاہیے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے رسول کے اطاعت کرے اس معاملے میں بھی جذبہ یہ ہو کہ ہم اللہ اس کے رسول کے اطاعت کریں اور اسی طرح سے ایمان میں یہ چیز بھی شامل ہوگی کہ اللہ اس کے رسول نے جیسا کہا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا عمل ہے وہ ایسے ہی ہم کو کرنا چاہیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمال کو باطن مت کرو یہ سور محمد نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو اگر ہم ایمان کے ساتھ ترابی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس ایمان کا ایک اہم تقاضہ یہ بھی ہے کہ ہم ترابی کی نماز ویسے ہی پڑھیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے صحیح بخاری کے کتنی مشہور حدیث ہے کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے بھی دیکھتے ہو یہ ایک بنیادی اصولی حکم ہے چاہے فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو چاہے آدمی جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے اکیلے پڑھ رہا ہے کسی بھی طریقی نماز ہے اس نماز کو ویسے ہی پڑھنا چاہیے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے پڑھنے کی تعلیم دی ہے ترغیب دی ہے ویسے پڑھنا چاہے ہیں تو ایمان کا ایک بھی تقاضہ ہے اس لئے رمضان میں میرے بھائیوں ترائیوی میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کیسے پڑھیں ہر معاملے میں اس کی رکعات کا معاملہ ہو اس کی رکو سجود کا معاملہ ہو تشہود میں بیٹھنے کا مسئلہ ہو دعائیں پڑھنے کا مسئلہ ہو ہر معاملے میں ہماری ایک کوشش یہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراغی کیسے پڑھئے ہمیں ویسے ہی پڑھنی چاہیے حتیٰ کی رکعات تراغی تراغی کی کتنی رکعات ہیں اس معاملے میں بھی جو مسئلون تعداد ہے اسی کا التزام کرنا چاہیے ہم الحمدللہ فہم سلف کے پابند ہیں اور سلف سے ہماری مراد سب سے پہلے نمبر پر صحابہ کرام آتے ہیں اگر صحابہ کرام سے کوئی چیز ہمیں مل جاتی ہے اور صحابہ کرام کا کسی معاملے میں متققہ عمل یا متققہ فیصلہ مل جاتا ہے تو اس کے بعد ہم کسی کو نہیں دیکھیں گے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کوئی چیز مل جائے اور ویسے ہی صحابہ کرام سے مل جائے تو بعد ہی کے لوگ چاہ کرنے اسے کوئی مطلب نہیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سنت کی پہلے بھی کرنا اور صحابہ بھی یہی کوشش کرتے تھے صحیح بخاری کرو کہ امہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا یہ کیفہ کانا صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان کہ امی آئیشہ رضی اللہ عنہ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسے ہوتی تھی یہ فکر دیکھیں آپ یہ مناج دیکھیں یہ سوچ دیکھیں صحابہ گرام کی یہ وہ رمضان میں جو نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں ترابی پڑھنا چاہتے ہیں یہ تحجد کہیں جو بھی کہلے ہوئے کی نماز ہے اس کے بارے میں فکر مند ہے کہ صحابہ کیسے پڑھتے تھے اللہ کے نبی کیسے پڑھتے تھے ترابی کا سوال ہے امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے جا گیا تو امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ جو صحابیات میں صحابہ کے طبقے میں وہ کیا فرماتی ہے کہ یہ صحابہ کرام کا دیکھیں تعلیم دیکھیں صحابہ کرام سوال کیا گیا امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے اور جواب کیا آ رہا صحابہ کی طرف سے جواب یہ آ رہا ہے کم بھی یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان اور چاہے غیرے رمضان گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے یہ کس کی تاقید ہے صحابہ کی تاقید امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کی تاقید ہے ان کی یہ روایت ہے ان کا یہ بیان ہے یہ رات کی نماز ہے اور رات کی نماز میں سب سے بہتر گواہی کون دے سکتے ہیں گھر والے دے سکتے ہیں یہ مسجد میں پڑھی جانے والی فرض نماز نہیں ہے یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں رات میں پڑھی جانے والے یہ نماز ہے گھروں میں اکثر اللہ کے نبی پڑھتے تھے اور گھروں میں پڑھی گئی نماز کے سب سے بہترین قوائی ازواج مطارات دے سکتی تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان گیارہ راکعات سے زیادہ ہمارے نبی نہیں پڑھتے تھے مقصد کیا تھا صرف معلومات دینا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقصد تھا کہ صرف معلومات دینا کہ گیارہ پڑھتے تھے آپ جو چاہو کرو مقصد یہ تھا کہ تمہیں بھی اتنا ہی کرنا چاہے جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے گیارہ رقعات پڑھا ہے گیارہ رقعات ہی پڑھنا چاہے اس سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ہی واضح بیان موجود ہے اور وہ بھی صحیح بخاری میں ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب و صلاتی تراغی جو چپٹر رکان کیا اس کے تحت اس حدیث کو رکھتا ہے ہمارے یہاں سے جو نسخہ چھپا ہے صحیح بخاری کا جو درسی نسخہ ہے اس میں وہ جو چپٹر رہا نا کتاب و صلاتی تراغی وہ گائب ہے اوپر سے وہ سائٹ میں لکھا ہوئے کنارے آپ دیکھیں گے تو کنارے وہ لکھا ہوئے ملے گا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا کہ گیارہ رقعات پڑھنا چاہے صحابہ سے اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کا بھی یہ طریقہ ہے موطہ کی بہت ہی واضح روایت ہے اور موطہ میں اور بہت ساری کتبیں حدیث میں روایت ہے بخاری مسلم کی شرط پر یہ سنت جو ہے بلکل صحیح ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب ایک سرکاری امام متین کیا تو انہیں حکم دیا وہ کون لوگ تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ انہیں حکم دیا کہ آپ لوگوں کو گیارہ رقعات ترابی پائیں گے نبی سے بھی گیارہ رقعات ملا اور صحابہ کرام سے بھی گیارہ رقعات ملا اور عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ اتنی کانفیڈنس کے ساتھ غلط بیانی کرتے ہیں ان کو حیاء نہیں آتی شرم نہیں آتی کتنے بلک دیدہ دیدہی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ بیس رقعات پڑھنا صحابہ کرام بھی سنت ہے یہ لوگ عمر خارق رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں مانتے ہیں انہوں نے بیس رقعات ترابی پڑھوائی ہے یہ لوگ آٹھ پڑھتے ہیں گیارہ پڑھتے ہیں کہاں لگا ہوا ہے کہ خلیفہ دو نے بیس رقعات ترابی پڑھوائی یہ تو موتہ کی روایت ہے اور بھی بہت سارے کتبے عادث میں روایت ہے اور صحیح روایت ہے شیخین دی شرط پر اس کی سنت صحیح ہے این اسی سنت سے صحیح بخاری صحیح مسلم میں کئی روایت موجود ہیں تو حقیقت تو یہ ہے سچائی تو یہ ہے میرے رواییوں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سرکاری سطح پر جو انتظام کیا تھا ترابی کا اس کی تعداد گیارہ رکعہ تھے گیارہ رکعہ تو پڑھی جاتے تھے اس لئے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیرہ بھی کرنی چاہیے اور صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے اسی پیرہنا چاہیے نبی کی سنت سے صحابہ کرام کے طریقے سے نہیں اٹنا چاہیے اچھا یہ جو صحیح بخاری کے حدیث ہے اس کے بارے میں بہت سارے شبہات لوگ پیش کرتے ہیں ان سب کو اگر ڈیٹیل میں آپ کو جاننا ہے تو میری ایک کتاب ہے مصنون رکعہ ترابی اس کو آپ پڑھیں اس میں ساری تفصیلات آپ کو ملی جائیں گے میں صرف ایک دو چیز آپ کے سامنے واضح کر دوں جب یہ حدیث پڑھو تو لوگ کہتے ہیں یہ تو تحجید کے بارے میں یہ ترابی کے بارے میں تو میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ لفظ ترابی تو کسی حدیث میں ہے ہی نہیں یہ تو علماء کا دیا ہوا ٹائٹل ہے حدیث میں تو قیام ملے گا یا صلاة کا لفظ ملے گا اس طرح کی الفاظ ملیں گے لیکن لفظ ترابی ہے ہی نہیں لفظ ترابی یہ علماء کا دیا ہوا ایک نام ہے حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے اور ایک نماز کے کئی نام ہوتے اس کا یہ وطنب نہیں ہے کیونکہ نماز الگ الگ ہے کسی ایک ہی نماز کے کئی نام ہو سکتے ہیں فجر کی نماز ہے اس کو صلاة الصبح کہتے ہیں اس کو سلاپ فجر کہتے ہیں اس کے بھی کئی نام کئی نام ہونے کا منظر نہیں کہ وہ چیز الگ الگ ہوگی اللہ تعالیٰ ایک ہے نا ہمارا لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہے 99 نام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے لیکن آر سسم کے کئی نام ہے محمد نام ہے احمد نام ہے تو کسی چیز کے کئی نام ہیں کہ وہ چیز الگ الگ ہوگیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کا نام یہ بھی ہے یہ بھی نام ہو سکتا ہے الگ لگ نام ہو سکتا ہے بلکہ الگ الگ وقت کے لحاظ سے الگ الگ نام ہو سکتا ہے چیز ایک ہی ہو لیکن اس کی قیفیت تھوڑی سی چینج ہوئی تو اس کا نام بدل جاتا ہے اس کا امسلین کی وہ چیز الگ ہے ترادی کا جو نام دیا گیا ہے اصل میں اس کے رمضان میں اس کے پڑھنے کی قیفیت تھوڑا الگ ہے چیز وہی ہے قیفیت الگ ہے اس لئے اس کا نام بدل گیا ہے جیسے زہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں ہم دنوں میں حضر میں گھر پہ اس کا ایک طریقہ ہے سفر میں پڑھتے ہیں دو رکعت کر کے طریقہ بتایا ہے اس کو قصر بلتا ہے ہم نے قصر کر کے پڑھا تو طریقہ رہ گیا لیکن ہے وہ اثر کی نمازی یہاں آپ نے چار فلا گھر پہ اسی کو سفر میں آپ نے دو پڑھا اس کا بلدہ نہیں ہے کہ وہ اثر کے علماء کچھ اور پڑھ لیا آپ نے اثر کی نمازی نہیں پڑھا آپ نے وہ ایک ہی نماز ہے اس لئے الفاظ سے اور ناموں سے یہ نہیں تھے ہو رہا یہ کوئی الگ نماز ہے اور ایک سب سے اہم بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی بھی رمضان میں درعوی تحجد الگ کر کے نہیں پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تین دن درعوی پڑھائی تھی نا ان تینوں دنوں میں کسی ایج دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد کو نہیں پڑھا پہلے دن پڑھائی تھی نماز سلسے لیل تک دوسرے دن نماز پڑھائی تھی نصفے لیل تک اور تیسری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی ترعوی پڑھائی تو رات کے بالکل آخری حصے تک پہنچ گئے حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر نہ ہی کھوا کہ کہیں سہری کا وقت نہ نکل جائے تو تحجد کا ٹائم کہاں بچا تو کیسے کہیں گے کہ تحجد دلگ ہے ترعویہ لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ترعویہ اور تحجد کو اللہ دلگ کر کے نہیں پڑھا یہی جو عام دنوں میں تحجد ہے رمضان میں جب یہ نماز پڑھائی آتی ہے تو اسی کا نام ترعویہ ہے کچھ لوگ یہ بھی بات کہتے ہیں نا کہ تحجد تو عشاء کے بعد سو جاتے ہیں اس کے بعد پڑھائی جاتی ہیں اور ترعویہ تو جشت عشاء کے بعد اور رمضان کے علاوہ بھی مستنامت کی روایت ہے ہماری کتاب آپ پڑھیں گے اس میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے مستنامت کی روایت ہے غیر رمضان میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے فوراں بات تحجد پڑھائے بگیر سوئے ہوئے یہ گلت باتیں ہیں جو لوگوں کو بتائی جاتی ہیں کہ تحجد بگیر سوئے پڑھ نہیں نہیں سکتے کیوں نہیں پڑھ سکتے بھئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں مستنامت کی روایت ہے کہ عشاء کی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے فوراں بعد آپ سے سننے نماز تحجد پڑھی تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم عشاء بات پڑھ لیتے ہیں اس لئے یہ کیا ہے؟ یہ تحجد سے نکل گئی نماز نہیں عشاء کے بعد تحجد پڑھی گئی ہے اور رمضان میں انتظامی ہی ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد ترائی پڑھی آتی ہے اگر کوئی کہیں پر کسی علاقے میں ایسا انتظام ہو کہ عشاء کے بعد وقفہ رکھنا ہے ایک دو گھنٹے کے بعد پڑھنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ تو ایک انتظامی مسئلہ ہے نا ترائی عشاء کے فوراں بعد پڑھنی ہے ایک گھنٹے بعد پڑھنی ہے دو گھنٹے بعد پڑھنی ہے یہ اوپشنل ہے اس کو جتنا دیر کریں گے اتنا ہی بہتر ہے اچھا یہ سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بازابتہ ایک امام کے تحت سب کو جمع کیا جماعت سے جو ترابی ہو تو پہلے بھی ہو رہی تھی لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے جو انتظام کیا یہ چھوٹے چھوٹی جماعتوں کو قتم کر گیا ایک جماعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایک مثال قائم ہوئی تھی تین دن میں اس طرح کا ماملہ کر دیا لیکن اسی حدیث میں آپ صحیح بخاری کے حدیث میں دیکھئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جس وقت یہ ترابی پڑھتے ہو نماز پڑھتے ہو اگر اس وقت کے بجائے رات کے آخیر میں پڑھتے تھے زیادہ بہتر تھا اور اسی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے ساتھ ترابی نہیں پڑھتے تھے اکیلے پڑھتے تھے یعنی رات کے آخری حصے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترابی پڑھتے تھے جو مزدی میں جماعت ہو رہی تھے جس کا انتظام انہوں نے خود کروا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود اس جماعت میں چریک نہیں ہوتے تھے نہیں پڑھتے تھے کب پڑھتے تھے رات کے آخری حصے میں آپ بتائیے اگر تحجد الگ ہے ترابی الگ ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کرنا چاہئے تھا ترابی ساتھ میں پڑھتے اور آخر میں تاجل پڑھتے لیکن چونکہ وہ ایک ہی نماز ہے اس لئے جب عمر عبدالخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے رات کا آخری حصہ چنا ترابی پڑھنے کے لئے تو شروع میں آپ نہیں پڑھ لیتے اس سے یہ پتا چلا کہ دو ایک ہی نماز ہے اور یہ بھی پتا چلا گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے یہ بھی پتا چلا اور نہ کیا دکت تھی خلیفہ دوم ہیں اتنے بڑے امام ہیں خلیفہ ہیں اتنے بڑے صحابی ہیں آپ کو اگر رات کے آخری حصہ میں پڑھنا ہوتا اور اس گلجائش ہوتی کہ گیارہ سے زیادہ پڑھا جائے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے جماعت کے ساتھ بھی پڑھ لیتے گیارہ رکھا اور پھر رات کے آخری پہلے میں پڑھ لیتے بیس پڑھ لیتے تیس پڑھ لیتے لیکن چونکہ گیارہ سے زیادہ پڑھنا گوارہ نہیں تھا نہیں پڑھنا چاہتے تھے کیوں اتباع رسول سے ہٹ جائیں گے اس نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت چھوڑ دیا لیکن اس کی جو نبوی تعداد ہے جو مسنون تعداد ہے اس کو نہیں چھوڑا کیونکہ یہ چل جائے گا کہ آپ جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں یہ مسئلہ ہے بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ تعداد یہ بڑا مسئلہ ہے اللہ کے نبی سب اللہ تعالیٰ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے انفرادی طور پر پڑھی ہے دوڑوں آپشن ہیں لیکن یہ آپشن نہیں یہ گیارہ سے زیادہ پڑھنے کا کوئی آپشن نہیں ہے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں دیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ من قام رمضان ایمان جو رمضان میں قیام کرے ایمان کے ساتھ تو اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم اور میں آپ کے سامنے ایک بڑا ہی خوبصورت سا شبہ ہے یعنی خوبصورت بنا کے پیچھ کیا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ افضل کیا ہے ترابی میں زیادہ دیر تک پڑھنا یا گیارہ رکعات پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے یا اس میں ٹائم لمبا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے تو بعد یہ کچھ ارنا کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ترابی کی ٹائمیں بڑھا دیں جیسے کوئی ایک گھنٹا پڑھلا ہے تو اگر کسی نے دو گھنٹا پڑھا تو وہ زیادہ افضل ہے آتے ہیں نظر اس کے کی وہ گیارہ پڑھلا ہے یہ بیس پڑھلا ہے یہ پچیس پڑھلا ہے اگر ٹائمیں اس نے بڑھا دیا تو اس کی نماز افضل ہو رہے گی چاہے رکعت کتنی بھی ہو اور اگر کسی نے ٹائمیں گھٹا دیا تو اس کی نماز مفضول رہے گی چاہے وہ گیارہ پڑھا ہی بریس پڑھا ہی کتنا بھی پڑھے میرے بھائی یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ حدیث میں کہیں بھی اس چیز کی دلیل موجود نہیں ہے کہ ٹائم بڑھانے سے فضلت بڑھ جائے گی ٹائم بڑھانے کی نہیں حدیث میں آپ کو ملے گا کہ قیام بڑھانے سے فضلت بڑھے گی صحیح مسلم کی حدیث ہے افضل الصلاة الطول اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین نفع نماز ہو سکتی ہے جس کا قیام لمبا تو آپ کو اگر کچھ بڑھانا آنا تو آپ رکھتے بڑھائی آپ اس کا قیام بڑھائی اس لئے آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلو اللہ علیہ وسلم جب آخری عمر کو پہنچ گئے تاہوی وغیرہ کی روایت ہے آخری عمر کو اور قیام کرنا مشکل ہو رہا تھا تو آپ کیا کرتے تھے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے ترابیت حجد بیٹھ کے پڑھتے تھے لمبا پڑھتے تھے اور جب رکھو کرنا ہوتا تھا تو تھوڑی تری کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے پھر رکھو کرتے تھے تو آپ دیکھیں آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے اللہ کی نبی صلو اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ رکھتوں کے ٹکڑے کرتے رکھت بڑھاتے یعنی بیٹھے کے بجائے لیکن ہمارے نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا بیٹھ کے پڑھنا پسند فرمایا لیکن رکھتوں کو توڑنا پسند نہیں فرمایا چونکہ اگر آپ نے رکھتوں کو توڑ دیا تو قیام یعنی جو قیرت ہے قیرت کی جو توالت ہو وہ ختم ہو جائے گی وہ ٹوٹ جائے گی تو اس لئے آپ فسلم گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے گیارہ سے زیادہ آگ گئے تو قیام میں جان نہیں رہ جائے گی ہاں گیارہ سے کم کرے وہ چڑ جائے گا اللہ کی نبی صلو اللہ علیہ وسلم یہ صحابی تھے کہ آپ نے گیارہ سے کم رکھات بھی پڑھیں لیکن گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھیں آپ جتنا کم کریں گے قیام اتنا ہی لنبا ہوگا نہیں اس کی قولٹی اور بڑھے گی کم نہیں ہوگا اس رکھات کو جتنا بھی کم کریں گے اتنا قیام لنبا ہوگا جیسے آپ کو ایک گھنٹہ پڑھنا ہے اب ایک گھنٹہ اگر آپ کو نو رکھات پڑھنی ہے کہ ہمارے لئے یہ پانچ رکھات پڑھنی ہے گھنٹے میں اور اسی گھنٹے میں اگر آپ گیارہ رکھات پڑھیں تو جب آپ پانچ پڑھیں گے تو آپ کا قیام لنبا ہو جائے گا گیارہ رکھات پڑھیں گے تو آپ کا قیام چھوٹا ہو جائے گا تو قیام رکھتیں کم ہو جائیں وہ چلے گا کیوں چلے گا کیونکہ اصل مقصد قیام پر لنبا کرنا ہے رکعتیں کم کرنے سے قیام کم نہیں ہوتا قیام اور لنبا ہوتا ہے جتنی رکعت کم کرنے کے انترین قیام لنبا ہوتا تو نبی سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے رکعت کم کی ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے رکعت بڑھائی ہو کیونکہ اصل جو مقصد ہے قیام کو طور دینا تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب رکعت کم ہو یہ وہ راز ہے جس کی بنا پر ہمیں نبی کی زندگی میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ملتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سے آگے پڑھا ہو ایسے ہی صحابہ میں سے کسی ایک بھی صحابی سے صحیح صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملتا ہے کہ کسی ایک بھی صحابی نے 11 سے آگے پڑھے ہو نبی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی تھک جاتے تھے تو بیڑ ہی آتے تھے لیکن رکعتیں نہیں توڑتے تھے اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب گیارہ رکھا ترہی پرتے تھے نا تو تھک جاتے تھے تو باہ ساوے گرام مہی رسی بان لیتے تھے تو رسی پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے باہ ساوے گرام ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے تھے کیا بولتے ہیں اس کو چھڑی لے کے کھڑے ہوتے تھے لاکھی پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے لیکن رکھتوں کو نہیں تھوڑا ہوں نہیں اور آج ایک اچھا فارمولہ لوگوں کو دیا گیا ہے کہ لوگ نہیں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کریں آپ آپ رکھتیں بڑھا دیں آپ رکھا دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسے معاملات آئے ضرورت محسوس کی گئی یہ رکھتیں بڑھائی جائیں یعنی رکھتیں بڑھاتے تو یہ مسائل ہی ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی رکھتیں نہ نبی نے بڑھائی اور نہ نبی کے صحابہ نے رکھتیں بڑھائی اس لئے شیخ خلوانی وغیرہ شیخ خلوانی رحم اللہ اور بہت سارے اہل علم اس بات کی بڑی تاقید فرماتے ہیں کہ گیارہ سے زیادہ نہیں بڑھنا تو بالوں کہتے ہیں کہ بڑا سخت بات ہے یہ تو شدت والی بات ہوگی میرے بھائیو اس کا راز سمجھیں کہ جو اہل علم یہ کہتے ہیں گیارہ سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے وہ اہل علم اتباع رسول کے جذبے سے بات کرتے ہیں اور اس تراوی کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے تو فضیلت اگر آپ کو پانی ہے تو اس کے قیام کو اگر کچھ آپ لمبا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے قیام کو لمبا کریں ٹائم کو لمبا کرنے کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ ٹائم لمبا کریں جتنی من چاہیے آپ رکھتے بنا دیں آپ اس کا قیام لمبا کریں جتنا لمبا کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کے چکڑے مت کریں جتنا لمبا ہو چھوٹی سے ایک مثال دھونے آپ کے پاس گھر ہے چھوٹا چھوٹا گھر رہے گا تو وہ اچھا نہیں لگتا میں نے کہتا ہوں یہ پوری دوسریں مثال فٹ ہوتی سمجھانے کے لئے لیکن اگر بڑا بڑا گھر ہو تو اچھا رہتا ہے آدمی پسند کرتا ہے گھر بڑا ہو یعنی دو ہی کمرہ ہو لیکن بڑا بڑا ہو چھوٹا چھوٹا آپ کے پاس پینچار بھی کمرے ہو تو وہ نہیں جمتا تو ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی یہ دیکھتا ہے کہ وہ پکڑوں میں پسند نہیں آتی یہ اچھا نہیں لگتا ہو لیکن بڑا ہو ایک ساتھ ہو بڑا ہو تو وہ بہتر لگتا تو ایسے قیام کا بھی مسئلہ ہے قیام پکڑے میں نہیں اچھا لگتا جو رات کی نماز ہے وہ قیام جتنا لمبا اتنا ہی اچھا جتنا لمبا کوئی آدمی آجا گھنٹا گھڑا ایک ہی رکعت میں بہت اچھی بات تو خلاصہ یہ کہ گیارہ رکعت یہ اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم سے صحابی تھے اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم کے صحابے کے رامسل صحابی تھے اس سے زیادہ نبی نے یا صحابہ نے نہیں کیا ہے تو ہمیں بھی اس سے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے اور اس کے پیشے راز کیا ہے حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ تاکہ قیام لمبا ہو جو رات کی نماز کی فضلت ہے وہ ہمیں حاصل ہو بہرحال میں کہی آراتا کہ من قام رمضان ایمانا جو رمضان میں ترابی پڑھے قیام کرے ایمان کے ساتھ تو ایمان میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں ایمان میں تو شرط ہے نا صحیح و خیری میں جو بات رکھی گئے یہ کہ ایمان کے ساتھ آپ ترابی پڑھیں گے تو یہ چیز یہ فضلت جو آگے بتائیے وہ ملے گی تو ایمان میں تمام چیزیں شامل ہیں یہ چیز بھی ثابت ہے ایمان میں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں آگے فرمایا جو رمضان میں قیام کرے ایمان کے ساتھ اور احتساب طلبِ عجر کے ساتھ مقصد کیا ہو مقصد یہ ہو کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے اخلاص کے ساتھ خلوص و دلہیت کے ساتھ ثواب کی لالچ میں ثواب کی چاہت میں ہمیں ترابی کی نماز پڑھنی چاہیے اس میں دکھاوا نہ ہو ریا اور امود نہ ہو مقصد یہ ہو ہمارا اصل مشن یہ ہو کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے اور زیادہ سے زیادہ اگر ہمیں ثواب ملنا ہے تو اس کے جو بھی طریقے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کا ہمیں تمام کریں آپ اکیلے پڑھیں گے اس کا ایک ثواب ملے گا لیکن جماعت سے پڑھیں گے تو ثواب زیادہ مل جائے گا وہ سنن ترمیزی کی حدیث ہے کہ جب صحابہ کو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو پہلی رات جب پڑھائی نماز تو جلدی ختم کر دیا رسول سے لہل تک دوسرے دن نصف لہل تک ختم کر دیا تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم کاش آپ جو باقی رات بچ گئی ہے اس میں بھی ہمیں آپ ترابی پڑھائیتے آپ نے ختم کر دیا کاش آپ اس کو فضل تک لے جاتے جو اچھا ہوتا تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہو من قامو مال امام کہ دیکھو جو امام کی ساتھ ترابی پڑھائے گا تو جب اس کی ترابی ختم ہوگی تو سمجھو کہ باقی جو رات بچی ہے وہ بھی قیام کا سواہ ملے گا اس کو یعنی امام کے ساتھ آپ نے دو گھنٹہ ترابی پڑھائے تو یہ سمجھئے کہ آپ کو پوری رات کا سواہ اللہ تعالیٰ دے گا تو اس سے جماعت کی فضلت ثابت ہوتی ہے یعنی جماعت کے ساتھ ترابی پڑھنے کی فضلت ثابت ہوتی ہے یہ فضلت عام جنہوں میں نہیں ہے ترابی پڑھتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ گویا کی پوری رات اس نے ترابی پڑھی ہے تو یہ احتساب اگر ہمیں سواب چاہیے تو سواب حاصل کرنے کا یعنی سواب بڑھانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی احادیث کی روشنی میں دیکھنا چاہیے تو سواب بڑھانا ہے تو جماعت کے ساتھ ترابی پڑھیں سواب بڑھانا ہے تو جو مسنون رکاعت ہے اس کی پابندی کریں سواب بڑھانا ہے تو وہ جو طول قیام ہے قیام کو طول دینے کی جو فضلت ہے اس کو آپ حاصل کریں اس طرح سے آپ پڑھیں گے تو اس کا سواب بڑھے گا وہ احتساب اور سواب کے ساتھ اور اگر سواب اگر آپ کو اور چاہیے اخلاص کے ساتھ اور کچھ آپ اس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں ترابی کی نماز تو آپ دیکھیں نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ سکھیں نماز میں جو اور مسنون چیز ہے جیسے مثال کے طرح پر ایک چھوٹی زیبات کو رفو لے دین اب کچھ لوگ اس کا استخواب کرتے ہیں کہ کہیں اس پہ جھگڑا کرتے ہو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی اس کا فرق یہ پڑتا ہے کہ ایک نیکی ایک عمل پرنا دس نیکی ملتی ہے تو ایک بار اگر کوئی رفو لے دین کرے گا تو اس کو دس سواب ملے گا اب اس نے دس بار کیا رفو لے دین تو سواب ہو گیا اور ایسے بڑھتا جائے گا بلکہ جو پوری نمازیں ہیں دن دات کی آپ جوڑیں گے تو ایک ہزار سے زیادہ نیکیاں صرف رفو لے دین پہ ملتی ہیں ایک دن میں چوبیس ہنٹے میں ایک سے زیادہ نیکیاں رفو لے دین پہ ملتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں رفو لے دین کرو نہ کرو سب برابر کائی جھگڑا کرو برابر نہیں ہے جو رفو لے دین کرتا ہے اس کو ہزار پلس نیکیاں ملتی ہیں اور جو رفو لے دین نہیں کرتا ہے سمجھو ہزار پلس نیکیاں مائنس میں رہتا ہے کتنا بڑا لوس ہے اس کا پر دیلی ہزار نیکی پیچھے رہتا ہو اور جو رفو لے دین کر رہا ہے وہ دیلی ہزار نیکیوں کے ساتھ آگے رہتا ہے اور پورے مہینے کا کتنا ہو جائے گا پورے سال کا کتنا ہو جائے گا پوری زندگی کہ کتنا ہو جائے آپ سکتے ہیں تو یہ وہ احتسابا عجر کی لالس میں ترابی پڑھیں تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ تمام سنتوں پر عمل کریں رفو لے دین ہے نماز میں کیسے بیٹھا جاتا ہے کیسے رکو کیا جاتا ہے اور جو جو سنتیں ہیں سب کا التزام کریں سوا بڑھے گا تو جو رمضان میں قیام کریں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ غفرہ لہو آگے فرمایا کہ اس کے پیچھلے گناہ ماف ہو جائیں گے تو گناہوں کی مغفرت اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں ہر عبادت اسی طرح سے انجام دینے ہوگی جس طرح سے انجام دینے کے لئے کہا گیا ہے اچھا احتسابن میں تلبے عجر میں ایک چیز اور بھی ہے قرآن مجید کو صحیح دھنگ سے پڑھنا صحیح دھنگ سے اور ایسی جگہ ترابی پڑھنا جہاں صحیح دھنگ سے قرآن پڑھا جاتا ہے کچھ لوگ قرآن کے ساتھ مزاق کرتے ہیں روانی سے پڑھتے ہیں ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس طرح سے قرآن پڑھنا جائز ہی نہیں ہے تو ایسے بھوکم کے ساتھ آپ ترابی پڑھیں گے تو آپ کو کیا سواب ہوں گے ایسے لوگوں کے ساتھ ترابی پڑھ کے آپ یہ سوچیں گے آپ کے بچھلے گناہ ماف ہو جائیں گے تو حدیث میں کہا گیا نا ایمان احتساب کے ساتھ تو آپ کے سواب چاہیے تو قرآن پورا صاف صاف سننا چاہیے آپ کو اچھا قاری ہونا چاہیے اس کے الفاظ ظاہر ہونے چاہیے تو یہ چیز جو ہے کہ قرآن ختم کرنے کے چکر میں اتنی سپیٹ میں پڑھنا اور یہی پر یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ رمضان میں قرآن مجید ختم کرنا اس کی تاقید نہ قرآن میں نہ حدیث میں ترابی پڑھنے کی تاقید ہے ختم قرآن کی تاقید نہیں ہے اگر کوئی قرآن ختم پہ رہا ہے اچھی بات ہے ہم اس کو غلط نہیں کہتے لیکن رمضان میں ترابی میں قرآن ختم کرنا لازم ہے ایسی کوئی بات نہیں اس لئے اگر قرآن ختم نہ ہوئیے چل جائے گا لیکن قرآن کے ساتھ بے ارمتی نہیں ہونی چھے قرآن کے ساتھ مذاق نہیں ہونی چھے اگر آپ کے اندر کھڑے ہونی کی طاقت نہیں ہے تو آپ کیا کرو جا کے اکیلے پڑھو لیکن اپنے آرام کے لیے مسجد کا سیٹ اپ ایسا مت بناو کہ ایک آدمی آگے روانی کے ساتھ پڑھے وہ کچھ حرف سمجھ بھی نہ ہے آپ کو نہیں نہیں کھڑے ہو پا رہے تو جاؤ آپ گھر میں اکیلے پڑھو لیکن پورا باہول کیوں خراب کر رہے اس کی روح کیوں نکال رہے ہو اٹرابی کی کسی کو بھی یہ محمد کے لئے کھڑا کر دو جس کو کرنا پڑھنا نہیں آتا تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے تو سواب ہم کو چاہیے تو ہمیں ان سب چیزوں کے ریایت کرنے پڑھیں گے تب جا کے جو آگے فضلت ہے نا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اتنی فضلت ملے گی جب ان ساری چیزوں کے ریایت کرتے ہوئے ہم جو ہے ترابی پڑھیں گے اچھا یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کے سامنے ماضح کر دوں کچھ لوگ یہ نقطہ بیان کرتے کہ پچھلے گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ کہ چھوٹے گناہ معاف ہوں گے بڑے گناہ معاف نہیں ہوں گے میرے بھائی اس طرح کی تقسیم اس طرح کی تحدید ہم کو نہیں کرنی چاہیے جب حدیث میں آئے کہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے تو ہمیں کیا ضرورت یہ کہنے کی چھوٹے معاف ہوں گے اللہ چاہے تو بڑے معاف کریں اللہ کو نہیں پسند ہے کسی کی طرح بھی اللہ کچھ بھی نہیں معاف کرے گا اللہ کی مرضی ہے لیکن ہمیں تو حسن نظر مکنا چاہیے ہمیں تو اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کرے یہ کیا بات ہوگی پچھلے چھوٹے گناہ معاف ہوگے بڑے گناہ معاف نہیں ہوگی اللہ معاف کرنے پر آئے گا تو سارے معاف ہو سکتے یہ آپ کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ اس میں حد بندی کر دینا کہ نہیں اس سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہیں بڑے گناہ معاف نہیں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے حافظ عمی حجر رحمہ اللہ سہی بخاری کہہ دیسے نا سہی بخاری کی شرع میں حافظ عمی حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے لکھا ہے کہ اس میں جو ہے سب شامل ہیں چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو سارے شامل ہیں اور شیخ علبانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس میں جہاں حج کی بحثیں ہیں وہاں نیچے شیخ علبانی رحمہ اللہ نے ایک چھوٹی سی بحث کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جب حدیثوں میں آتا ہے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے تو یہ کچھ لوگ پتہ نہیں کیسے کہہ دیتے ہیں کہ صرف سگیرہ معاف ہوں گے تو شیخ علبانی کہتے ہیں کہ حج سے متعلق جو حدیث ہیں وہ حدیث ہی بتاتی ہیں کہ سب معاف ہو جائیں گے جیسے حدیث میں کیا ہے کہ حج کر کے آئے گا جو حج قبول ہو گیا تو کیسے ہو جائے گا کہ یومین والدتہ امہو اس دن کی طرح ہو جائے گا جس دن ماں نے اس کو جنا تھا تو جب ماں نے اس کو جنا تھا تو اس کے پاس کونسا گناہ تھا ماں کبیرہ تھا نہ صغیرہ تھا کوئی گناہ نہیں تھا اس دنے سارے گناہ اس کے اللہ معاف کرنے پر آئے تو معاف ہو جائے گا شیخ علبانی کہتے ہیں کہ نماز کی فضلت میں ملتا ہے کہ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آدمی پانچ ٹائم سمندر میں دریا میں گھوتے لگاتا ہے کوئی پانچ بار نہ آئے گا تو شیخ علبانی کہتے ہیں کہ اس کے جسم پہ کیا چھوٹی چھوٹی ملت دھول جائے گی اور بڑی ملت لگی رہے گی شیخ علبانی فرماتے ہیں چھوٹی ملت بھی دھول جائے گی بڑی ملت بھی دھول جائے گی اس سے نماز پڑھنے والے بارے میں ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں نے ایک روایت نکل کیا جس میں یہ الفاظ ہیں کہ جو ہم یہ جمار کرتے ہیں حرم کے بدلے میں تخفیر و قبیرت من الموقعات جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ معاف ہوتے اس میں تو سراحت بھی ہے قبیرہ گناہ کے معاف ہونے کی تو برحال اگر اللہ تعالی نے ہماری عبادت قبول کر لی تراری قبول کر لی تو بڑے شرف کی بات ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے سگی رہا ہوں قبیرہ ہوں ہمیں اللہ تعالی سے امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ساری گناہ معاف کر دیں تو یہ صحیح بخاری کے ایک مختصر سی حدیث تھی اور ترابی سے متعلق حدیث تھی جسے حدیث میں قیام کہا گیا ہے اسی روشتی میں میں نے کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں ترابی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام رمضان جو رمضان میں قیام کرے گا یعنی پورے مہینے اس کی پابندی کرے گا اس کا خیال لکھے گا ترابی پڑے گا اور ایمانا ایمان کے ساتھ اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں میں نے آپ کو بتایا وحتسابا اور طلبِ عجرے کے ساتھ یعنی ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں کس طریقے پہ زیادہ زیادہ عجرے مل سکتا ہے سواب مل سکتا ہے تو اگر اس کا خیال کرتے ہوئے اس کی پابندی کرتے ہوئے اگر ہمیں ترابی کی نماز پڑھتے ہیں ترابی سے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں اس موضوع پر ہماری مستقل کتاب ہوں مسنون رکات ترابی تو رکات ترابی کا مسئلہ خاص طور سے زیادہ اڑتا ہے زیادہ اس پر بہنس ہوتی ہے اور دوسرے مسائل پر اپنی بات نہیں ہوتی ہے تو اگر خاص رکات ترابی سے متعلق اگر بات کرنی ہے تو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور ڈیٹیل میں جاننا ہے تو اس پر موضوع پر جو ہماری کتاب ہماری سنٹر سے چھپی ہوئی ہے وہ مسنون رکات ترابی اس کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات اس نے ملیں انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات یہ موضوع ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اتا فرمائے کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں ہر عبادت انجام دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے کہ رمضان کا مہینہ ہم سب کو ملے اور جتنا ہر سکے ہم اس میں عبادت کریں اور اپنی اللہ تعالیٰ کی یہاں بخشی سو مغفرت حاصل کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قطع کریں ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن